بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض بلکہ اکشر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر برسہ برس ہو گئے قبول نہیں ہوتی آخر ہمارے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی حدیث نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ حرام رزا اور حرام لباس افتیار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی آج بہت سے مسلمان بلکہ نمازی حاجی اور بڑی بڑی دینی خدمات میں لگے ہوئے لوگ حرام سے بچنے کا احتمام نہیں کرتے پھر کیوں کر دعا قبول ہوئی ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے راستہ میں ایک شخص نے نہایتی اسرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں بزرگ نے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ کھانا کھا لیا پھر آگے چل پڑے کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستہ سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ کا علم نہ ہو سکا بار بار اللہ سے دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی بڑے پریشان ہوئے جنگل کا بیابان رات کا تاریخ ماحول وحشتناک سناٹا مگر راستے سارے بند ہیں آخرکار ایک اور بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلا آدمی کے ساتھ کھایا تھا وہ حرام تھا اس لئے تمہارے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پہلے اس کی تلافی کرو استغفار کے ذریعے تو پھر راستہ کھول دیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا تو حاصل یہ ہوا کہ دعا کی قبولت کے لئے حرام سے بچنا لازم ہے ورنہ کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی